ڈی پی ایس سینئر سیکنری سکول تبی جی لے کر آئے ہیں آن لائن کلاسز پرم پری نرسری ٹو کلاس ٹول پفٹی پرسنٹ دسکاؤنٹ آن گرلز فی آن لائن ایڈمیشن اوپن وزد ڈی پی ایس اج میں ڈاٹ این اور وہ بھی دونوں ہمارے ہیں رات کو بھرتی ہو گئے ہیں یہ مائیگرنٹ ہیں بومبی سے آئے ہوئے اور اس کے ساتھ میں اس سے کل جو ہماری سنکھا ہو جاتی ہے 346 مریضوں میں سے 296 مریض ہمارے یہاں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور 36 مریض ہم نے جو کورونا سینٹر میں ٹرانسفر کی ہیں کورونا کیئر سینٹر میں جو کسی ایمیچو دارہ سنچالت ہے وہ ایسے مریض ہیں جو کہ اسیمٹومیٹک ہیں یا مائیڈڈی سیمٹومیٹک ہیں ان کو ہماری ٹرشری کیئر لیول پر بھرتی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو ہم ڈیڈیکیٹڈ کوبیڈ ہاسپل بولتے ہیں ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف اپنے دس دن کی جو ڈیوریشن ہے وہ پورا کرنا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے ڈسچارج ہوں گے اس کے علیہ دہ ہمارے جو سات مریض ہیں وہ ابھی بھرتی ہیں ہمارے پاس میں جو کئی تھوڑے سے سیریس ہیں جیسے بہت کم ہیں ہمارا جو اگلا ایجنڈ آئے وہ یہ ہے جیلین اسپطال کو ڈی کوبیڈ کریں ڈی کوبیڈ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس کو پورانے صور میں واپس لے کر آئیں پورانے صور میں واپس لانے میں ہمارے کو او پی ڈی امرجنسی ہمارا آئی سی او ہمارے او ٹی ہماری امرجنس اور ہمارے باقی سارے وارڈ ان کو ہم آج جد دستر پر ہمارا کام چال ہوئے سارا اسٹاف لگا ہوا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے کوئی ایک گھر کا ایک کمرہ صاف کرنا ہوتا ہے تو سب گھر والے لگتے ہیں تو جا کے ایک کمرہ صاف ہوتا ہے اتنے بڑے اسٹال کو صاف کرنا سینٹائز کرنا کچھ جگہ کو فیمگیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن سارا اسٹاف پوری تنمیتہ سے لگا ہوا ہے دستر پر کام چال ہوئے اور بیشور نے چاہا تو ہم بہت جلدی اس کو مریضوں کے لئے کھول دیں گے اور باقی جو کوویڈ کے پیشنٹ ہیں ابھی تو ہم نے آئی سولوشن اسٹال میں رکھا ہوا ہے لیکن آئی سولوشن اسٹال میں ہماری سویدھاؤں کا سوا سابہا ہے تو ہم اسے یورولوجی کی بیلڈنگ میں شفٹ کریں گے یورولوجی کی بیلڈنگ میں ہمیں اوٹی چاہیے ہوگا آئی سیو چاہیے ہوگا قریب ستر سی بیٹ کی گیپسٹی چاہیے ہوگی تو وہ یورولوجی بیلڈنگ سے ہماری سیٹسفائی ہوتی ہے یورولوجی کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ہمارے جو کارڈیو طرح سے بیباہ کے جو آئی سیو اور بیڈ ہیں ان میں رکھا جائے گا اور اوپی ڈی بھی وہیں کارڈیوالجی ریپارٹمنم میں چلے گا تو اس طرح سے قریب قریب سبھی بیوستہ ہیں اگلے ایک دو دن میں سو چارو روپ سے پٹری پر آ جائیں گی کوویڈ پیشنٹوں کے ساتھ میں ہمیں نون کوویڈ پیشنٹ کو بھی دھیان رکھنا ہے تو وہ شاید کل صبح یا کل دوپہر تک سب چیزیں نور پر جائیں گے